سلیمان بن یسار نے عمرہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے سوا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4401 عبدالعزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن ہاتھ سے انہوں نے ابو بکر بن محمد سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے سوا چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4402 مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے عبداللہ بن جعفر نے یزید بن عبداللہ بن ہاتھ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4403 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا حمید بن عبدالرحمن روایسی نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیانت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چور کا ہاتھ ڈھال سے کم مالیت میں نہیں کاٹا گیا وہ چمڑے کی ڈھال ہو یا لوہے کی یہ دونوں اچھی خاص قیمت والی تھیں یعنی معمولی چیز میں نہیں کاٹا صحیح مسلم حدیث نمبر 4404 عبدہ بن سلیمان حمید بن عبدالرحمن عبدالرحیم بن سلیمان اور ابو عسامہ سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ ابن نمیر کی حمید سے بیان کرتا روایت کی طرح حدیث بیان کی اور عبدالرحیم اور ابو عسامہ کے حدیث میں ہے ان دنوں وہ ڈھال قیمتی جیز تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4405 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال کی چوری میں کاٹا جس کے قیمت تین درہم تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4406 لئیس بن سعید عبداللہ بن عمر بن حفظ العمری ایوب سختیانی ایوب بن موسیٰ اسماعیل بن عمیہ موسیٰ بن عقبہ حنزلہ بن عبی سفیان جمحی عبداللہ بن عمر عمری مالک بن انس اور اسامہ بن زید لئیسی تک ان کے شاگردوں کی مختلف سندے ہیں ان کے بعد ان سب نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک سے یہیہ کی حدیث کے معنی روایت کی البتہ ان میں سے بعض نے اس کے قیمت کہا اور بعض نے تین درم کا سمن معنی وہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4407 ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لانت کرے وہ انڈا چُراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے اور رسی چُراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4408 عیسی بن یونس نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنیت حدیث بیان کی البتہ وہ کہتے ہیں وہ خواہ رسی چُرائے خواہ انڈا چُرائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4409 قدعیب بن سعید اور محمد بن الرمح نے کہا ہمیں لائس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عربا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش کو ایک بخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کہ معاملے نے فکر مند کر دیا انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ ہی اس کی جرت کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کو ساقد کرنے کے بارے میں زفارش کر رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ کر ڈالا کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کار دیتا ابن روم کی حدیث میں تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو دز یونس بن یزید نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن سبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوڑے محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ قریش کو اس عورت کے معاملے نے فکر مند کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں غزوہ فتح مکہ کے دنوں میں چوری کی تھی انہوں نے کہا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہمہ ہی اس کی جورت کر سکتے ہیں وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہمہ نے اس کے بارے میں بات کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لئے مغفرت طلب کیجئے جب شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے خطبہ دیا اللہ کے شائعہ نشان اس کی سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بعد تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے حلا کر ڈالا کہ جب ان میں سے کوئی معزز انسان چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے اور میں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کار دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا جس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کار دیا گیا یونس نے کہا ابن شہاب نے کہا عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کہا اس کے بعد اس کی توبہ یعنی اللہ کی طرف توجہ بہت اچھی ہو گئی اور اس نے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو گیارہ معبر نے زہری سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت کی انہوں نے کہا بنو مخزوم کی ایک عورت آریتاً سامان لیتی تھی اور پھر اس کا انکار کر دیا کرتی تھی پھر اس نے چوری کر ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اس پر اس کے گھر والے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آئے اور ان سے بات کی تو انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی پھر لائز اور یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عمی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پناہ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تیرہ یحیٰ بن یحیٰ تمیمی نے کہا حشیم نے ہمیں منصور سے خبر دی انہوں نے حسن سے انہوں نے حیطان بن عبداللہ رقاشی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ نکالے اللہ نے ان کے لئے راہ نکالی ہے کمارہ کماری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لئے سو کڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لئے سو کڑے اور رجم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چودہ عمر ان ناقید نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں منصور نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پندرہ سعید نے قطادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حیطان بن عبداللہ رقاشی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل کی جاتی تو آپ پر اس کی وجہ سے تکلیف کی کیفیت تاریح ہو جاتی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا ایک دن آپ پر وہی نازل کی گئی تو آپ اسی کیفیت سے دوچار ہوئے جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو اللہ نے ان عورتوں کے لئے راہ نکال دی ہے شادی شدہ شادی شدہ سے زنا کرے اور کمارہ کماری سے یا کمارہ شادی شدہ سے تو شادی شدہ کے لئے سزا سو کڑے پھر پتھروں سے رجم کرنا ہے اور کمارے کے لئے سو کڑے پھر ایک سال کی جلا وطنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو سولہ شعبہ اور حشام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ ان دونوں کی حدیث میں ہے کمارے کو کڑے لگا جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا اور شادی شدہ کو کڑے لگا جائیں گے اور رجم کیا جائے گا ان دونوں نے جلا وطنی کے لئے ایک سال اور کڑوں کے لئے ایک سو کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو سترہ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف فرما تھے بلا شبا اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی اللہ نے آپ پر جو نازل کیا اس میں رجم کی آیت بھی تھی ہم نے اسے پڑھا یاد کیا اور سمجھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا تو کوئی کہنے والا کہے گا ہم اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں پاتے تو وہ لوگ ایسے فرض کو چھوڑنے سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور بلا شبا اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم عورتوں اور مردوں میں سے ہر ایک پر جس نے زنا کیا جب وہ شادی شدہ ہو برحق ہے یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب شہادت قائم ہو جائے یا حمل ٹھہر جائے یا زانے کی طرف سے اعتراف ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ صفیان نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو انیس اقیل بن خالد اموی نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمہ بن عوف اور سعید بن موسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے مو پھیر لیا وہ گھوم کر ایک طرف سے آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے آپ نے پھر اس سے مو پھیر لیا حتیٰ کہ اس نے آپ کے سامنے یہی کلمات چار مرتبہ دہرائے جب اس نے اپنے خلاف چار گواہیہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تمہیں جنون ہے اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے اس نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور رجم کرو ابن شہاب نے کہا مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث سنی تھی وہ کہہ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا ہم نے اسے جنازکہ میں رجم کیا تھا جب پتھروں نے اس کی برداش ختم کر دی تو وہ بھاگ نکلا ہم نے اسے سیاہ پتھروں والی زمین میں جا لیا اور رجم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیس عبدالرحمن بن خالد بن مسافر نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکیس شعاب نے بھی زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور ان دونوں یعنی عبدالرحمن بن خالد بن مسافر اور شعاب کی حدیث میں ہے ابن شہاب نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا اسی طرح جیسے اقیل نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بائیس یونس معمر اور ابن جوریج سب نے زہری سے انہوں نے ابو سالمہ سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح اقیل نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تئیس ابو عوانہ نے سماغ بن حرب سے انہوں نے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے مععز بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے دیکھا وہ چھوٹے قد کے مضبوط پتھوں والے آدمی تھے ان پر کوئی چادر نہیں تھی انہوں نے اپنے خلاف چار مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے کچھ اور مثلاً بوسو کنار کیا ہوگا انہوں نے کہا نہیں اللہ کے قسم اس بدبخت میں زنا ہی کیا ہے کہا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا پھر خدبہ دیا اور فرمایا سنو جب ہم اللہ کی راہ میں کیلئے نکلتے ہیں تو ان لوگوں میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح جوش سے آوازیں نکالتا ہے اور عورتوں کو آمادہ کرنے کے لئے معمولی چیز پیش کرتا ہے سنو اللہ کے قسم اگر اس نے مجھے ان میں سے کسی ایک کو ثبوت سمیت میرے قابو میں دیا تو میں اس کو عبرت تاک سزا دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوبیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیماک بن حرب سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعبر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے قد پراغندہ بالوں اور مضبوط پٹھوں والا ایک شخص لائے گیا اس کے جسم پر ایک تہہ بند تھا اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا آپ نے اسے دوبارہ لٹایا پھر اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہم جب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو تم لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح جوج سے آوازیں نکالتا ہے اور عورتوں میں سے کسی کو آمادہ کرنے کے لئے معمولی سے چیز پیش کرتا ہے بلا شبا اللہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی ایک پر قابو دے گا تو میں لازمان اسے لوگوں کے لئے عبرتناک بنا دوں گا یا عبرتناک سزا دوں گا کہا میں نے یہ حدیث سعید بن جبیر کو بیان کی تو انہوں نے کہا آپ نے اسے چار بار واپس کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچیز شبابہ اور ابو عامر اقدی دونوں نے شعبہ سے حدیث پیان کی انہوں نے سیماک سے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جعفر کے حدیث کی طرح روایت کی اور شبابہ نے اس بات میں ان کی موافقت کی کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو بار لوٹایا اور ابو عامر کے حدیث میں ہے آپ نے اسے دو یا تین بار واپس کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھبیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ واپس کرنے اور اس کے اسرار کے بعد مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے انہوں نے کہا میرے بارے میں آپ کو کیا بات پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے فلا خاندھن کی لونڈی سے زنا کیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے اپنے خلاف چار گواہیاں دی پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستائیس عبدالعالی نے کہا ہمیں داود نے ابو نظرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسلم قبیلے کا ایک آدمی جسے مععز بن مالک رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے مجھ پر اس کی حد نافذ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی بار واپس کیا کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قوم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ان کی کسی برائی کو نہیں جانتے مگر ان سے کوئی بات سرزر ضرور ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کیفیت سے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی کہ ان پر حد قائم کر دی جائے کہا اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیں کہا ہم انہیں باقی الغرقت کی طرف لے کر گئے کہا نہ ہم نے انہیں باندھا نہ ان کے لئے گھڑا کھودا ہم نے انہیں ہڈیوں مٹی کے ٹھیلوں اور ٹھیکنوں سے مارا کہا وہ بھاگ نکلے تو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے حتیٰ کہ وہ حررہ یعنی سیاہ پتھروں والی زمین کے کنارے پر آئے اور ہمارے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے پھر ہم نے انہیں حررہ کی چٹانوں کے ٹکڑوں یعنی بڑے بڑے پتھروں سے مارا حتیٰ کہ وہ بے جان ہو گئے کہا پھر شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلتے ہیں کوئی آدمی پیچھے ہمارے اہل و آیال کے درمیان رہ جاتا ہے اور بکرے کی طرح جوچ میں آوازیں نکالتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں لائے جائے گا جس نے ایسا کیا ہوگا مگر میں اسے عبرتناک سزا دوں گا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں نہ ان کے لئے استغفار کیا نہ انہیں برا بھلا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھائیس یزید من زریعہ نے کہا ہمیں دعوت نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث میں کہا شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اللہ کی حمد اور سنہ بیان کی پھر فرمایا امہ بعد لوگوں کا کیا حال ہے جب ہم جہاد کیلئے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح آوازیں نکالتا ہے انہوں یعنی یزید بن زریعہ نے ہمارے اہل و آیال کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو انتیز یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ اور سفیان دونوں نے دعوت سے اسی سنت کے ساتھ اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا البتہ سفیان کی حدیث میں ہے اس نے تین بار زنہ کا اعتراف کیا یعنی چوتھی بار کے اعتراف پر اسے سزا سنائے گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تیز سلیمان بن برائدہ نے اپنے والد برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مععز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو کہا وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو کہا وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے پھر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا حتیٰ کہ جب چوتھی بار یہی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں انہوں نے کہا زنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اسے جنون ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہے اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا مو سونگا تو اسے اس سے شراب کی بوہ نہ آئی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جواب دیا جی ہاں یعنی یہیں آپ نے اس سے اس واقعے کی تصدیق چاہی جو آپ تک پہنچا تھا پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا بعد دسان ان کے حوالے سے لوگوں کے دو گرہ بن گئے کچھ کہنے والے یہ کہتے وہ تباہ و برباد ہو گیا اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا اور کچھ کہنے والے یہ کہتے مععز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں ہو سکتی کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا پھر کہا مجھے پتھروں سے مار ڈالیے کہا دو یا تین دن وہ اختلاف کی اسی کیفیت میں رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سلام کہا پھر بیٹھ گئے اور فرمایا مععز بن مالک رضی اللہ عنہ کے لئے بخشش مانگو کہا تو لوگوں نے کہا اللہ مععز بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاف فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک عمت میں بانٹی جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے کہا پھر آپ کے پاس ازد قبیلے کی شاخ غامت کی کورٹائی اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس لوٹ جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو اس نے کہا میرا خیال ہے آپ مجھے بھی بار بار لوٹانا چاہتے ہیں جیسے مععز بن مالک رضی اللہ عنہ کو لوٹایا تھا آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے یعنی جس میں تم تطہیر چاہتی ہو اس نے کہا وہ زنہ کی وجہ سے حاملہ ہے تو آپ نے تحقیدن پوچھا کیا تم خود اس نے جواب دیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا جاؤ یہاں تک کی جو تمہارے پیٹ میں ہے اسے جنم دو کہا تو انسار کے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا غامدی عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم بھی اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کے بچے کو کم سینی میں اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اسے دودھ پلانے والا نہ ہو پھر انسار کے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتیس بشیر بن مہاجر نے حدیث بیان کی کہا عبداللہ بن بوریدہ نے ہمیں اپنے والی سے حدیث بیان کی کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں نے زنہ کا ارتکاب کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیں آپ نے انہیں واپس بھیج دیا جب اگلے دن ہوا وہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے زنہ کیا ہے تو آپ نے دوسری بار انہیں واپس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ان کی عقل میں کوئی خرابی ہے یعنی ان کے عمل میں تمہیں کوئی چیز غلط لگتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہمارے علمیں تو یہ پوری عقل والے ہیں جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ ہمارے صالح افراد میں سے ہیں وہ آپ کے پاس تیسری بار آئے تو آپ نے پھر ان کے طرف اسی طرح پیغام بھیجا اور ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان میں اور ان کی عقل میں کوئی خرابی نہیں جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے ان کے لئے ایک گھڑا کھدوایا پھر ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا کہا میں نے زنہ کیا ہے مجھے پاک کیجئے آپ نے اسے واپس بھیج دیا جب اگلا دن ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کیوں بھیجتے ہیں شاید آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے مععص رضی اللہ عنہ کو بھیجاتا اللہ کے قسم میں حمل سے ہوں آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتی ہو تو جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو کہا جب اس نے اسے جنم دیا تو بچے کو ایک بوسیدہ کپڑے کے ٹکڑے میں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یہ ہے میں نے اس کو جنم دے دیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو جب اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے یعنی ابھی اس کے مدتِ رضاق باقی تھی ایک انساری نے اس کے ذمہ داری اٹھا لی تو آپ نے بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی یعنی اس انساری کے حوالے کیا پھر اس کے لئے گھڑا کھو دینے کا حکم دیا تو سینے تک اس کے لئے گھڑا کھو دا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر مارا خون کا فوارہ پھوٹ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برا بھلا کہنے کو سن لیا تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا یعنی جو ظلمن لا تعداد انسانوں کا حق کھاتا ہے ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا حشام نے مجھے یحیٰ بن نبی کسیر سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو قلابہ نے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو محلب نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ زنہ سے حاملہ تھی اس نے کہا اللہ کے رسول میں شرائی حد کی مستحق ہو گئی ہوں آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلوایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب یہ بچے کو جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا اس نے ایسا ہی کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے کپڑے اس پر کس کر باندھیے گئے پھر آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ نے اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی اللہ کے نبی آپ اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے زنہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس نے یقیناً ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے ستر گھروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی اور کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان اور بان کر دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تین تیز ابان اتار نے یحییٰ بن عبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چون تیز لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا بادیا نشینوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ میرے لئے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اس کے مخالف فریق نے کہا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا جی ہاں ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے روح سے فیصلہ کیجئے اور مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے چنانچہ میں نے اس کی طرف سے ایک سو بکریاں اور ایک لونڈی بطور فی دیا دی اور اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے پر تو ایک سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوتنی ہے اور رجم اس کی عورت پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا لونڈی اور بکریاں تجھے واپس ملیں گی تمہارے بیٹے پر ایک سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوتنی ہے انیس یعنی انیس بن زحاق اسلامی رضی اللہ عنہ مراد ہیں عورت انہی کی قبیلے سے تھی اس دوسرے آدمی کی عورت کے ہاں جاؤ اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو کہا وہ اس کے ہاں گئے تو اس نے اعتراف کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پینتیز یونس سالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھتیز عبید اللہ نے ہمیں نافے سے خبر دی کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لائے گیا جنہوں نے زنا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حدیث کہ یہود کے پاس آئے اور پوچھا تم تورات میں اس آدمی کے بارے میں کیا سزا پاتے ہو جس نے زنا کیا ہو انہوں نے کہا ہم ان دونوں کا مو کالا کرتے ہیں انہیں گدے پر سوار کرتے ہیں ان دونوں کی چہرے مخالف سمت میں کر دیتے ہیں اور انہیں گلیوں بازاروں میں پھر آ جاتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو رات لے آؤ وہ اسے لائے اور پڑھنے لگے حدیث کہ جب رجم کی آیت کے نزیق پہنچے تو اس نوجوان نے جو پڑھ رہا تھا اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھا اور وہ حصہ پڑھ دیا جو آگے تھا اور جو پیچھے تھا اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے آپ اسے حکم دیجئے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا میں نے اس آدمی کو دیکھا وہ اپنے جسم کے ذریعے سے اس عورت کو بچا رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو سنتیز ابن علیہ نے ہمیں ایوب سے خبر دی نیز عبداللہ بن بہاب نے کہا مجھے اہل علم میں سے بہت سے آدمیوں نے جن میں امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں خبر دی کہ انہیں نافے نے بتایا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد میں دو یہودیوں ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا رجم کر آیا یہود انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹیز موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود اپنے ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آگے نافے سے عبید اللہ کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیانت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو انتالیس ابو معابیہ نے آمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انہوں نے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا موں کالا کیا ہوا تھا اسے کوڑے لگائے گئے تھے آپ نے انہیں یعنی ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں بعد ازاں آپ کی حکم سے تورات منگوائی گئی انہوں نے آیت رجم چھپا لی وہ ظاہر ہو گئی اس کے بعد آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو اس نے جواب دیا نہیں اور اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا یعنی ہم کتاب میں رجم کی سزا لکھی ہوئے پاتے ہیں لیکن ہمارے اشراعب میں زنا بہت بڑھ گیا اس وجہ سے ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے ہم نے آپس میں کہا آؤ کسی ایسی چیز یعنی سزا پر جمع ہو جائیں جسے ہم معزز اور معمولی آدمی دونوں پر لاغو کر سکیں تو ہم نے رجم کے بجائے موں کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو تیزی سے کفر میں داخل ہوتے ہیں اس فرما تک اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لینا ان کو مشورہ دینے والا کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اگر وہ تمہیں یہی موں کالا کرنے اور کوڑے لگانے کا حکم دیں تو قبول کر لینا اور اگر رجم کا فتوہ دیں تو احتراز کرنا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو لوگ اس حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں یہ ساری آیات کفار کے بارے میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چالیس وقع نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے اسی سنت کے ساتھ اس قول تک اسی طرح حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا انہوں نے اس کے بعد کا آیات نازل ہونے والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتالیس حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ والہمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک مرد اور یہود کے ایک مرد اور اس کی آشنا عورت کو رجم کروایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیالیس روح بن عبادہ نے ابن جوریج سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے اور اس کی عورت کے بجائے صرف اور عورت کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تین تالیس ابو ازحاق شیبانی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا انہوں نے کہا ہاں کہا میں نے پوچھا سورہ نور نازل کیے جانے کے بعد یا اس سے پہلے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوالیس لئیس نے سعید بن عبی سعید سے انہوں نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کسی دلیل سے واضح ثابت ہو جائے تو وہ مالک اس پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے پھر اگر وہ زنا کرے تو اس کو حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے پھر اگر وہ تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسے فروخت کر دے جاہے بالوں کی ایک رسیحی کے عوض کیوں نہ بکے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پنتالیس ایوب بن موسیٰ عبید اللہ بن عمر عسامہ بن زید اور محمد بن عساق سب نے سعید مقبوری سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی البتہ ابن عساق نے اپنی حدیث میں کہا سعید نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کو جب وہ تین بار زنا کرے کوڑے لگانے کی بات رفایت کی آگے فرمایا پھر چوتھی بار اسے فروخت کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھالیس عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے کہا ہمیں مالک نے حدیث سنائی و یحیٰ بن یحیٰ نے حدیث کے الفاظ انہی کہیں کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جب وہ زنا کرے اور شادی چودہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اسے فروخت کر دو چاہے ایک گندی ہوئی رسی کے عوض کیوں نہ ہو ابن شہاب نے کہا میں نہیں جانتا یہ بیجنے کا حکم تیسری بار کے بعد ہے یا چوتھی بار کے بعد قاع نبی نے اپنی روایت میں کہا ابن شہاب نے کہا اور زفیر سے مراد رسی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو سنتالیس ابن وحب نے کہا میں نے امام مالک سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے ابن شہاب نے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جس طرح ان دونوں کی حدیث ہے اور انہوں نے ابن شہاب کے قول زفیر سے مراد رسی ہے کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار چو اٹھالیس صالح اور معمر دونوں نے زہری سے انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح امام مالک کی حدیث ہے اور اس کی بیعت تیسری بار ہے یا چوتھی بار اس میں شک دونوں کی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو انچاز زہیدہ نے سدیج سے انہوں نے صاحب بن عبیدہ سے اور انہوں نے عبدالرحمان سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خطبہ دیا اور کہا اے لوگوں اپنے علاموں پر حد نافذ کرو جو ان میں سے شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک لونڈی نے زنہ کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگاؤں تو اچانک پتا چلا کہ اسے نفاظ یعنی بچے کی ولادہ سے خون آنے کی حالت میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے مار ڈالوں گا چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4450 اسرائیل نے سودیج سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ بیان کیا جو ان میں سے شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں اور انہوں نے حدیث میں یہ اضافہ کیا اس کنیز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4451 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لائے گیا جس نے شعرہ پی تھی تو آپ نے اسے کھجور کی دو ٹہنیوں سے تقریباً چالیس ضربے لگائیں کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا انہوں نے لوگوں سے مشورہ لیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدود میں سب سے حل کی حد اسی کوڑے ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم سادر کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لائے گیا پھر اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترے پن معاذ بن حشام نے کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں خجور کی ٹہنیم اور جوتوں سے مارا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس کڑے مارے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ سرسبز و شادہ مقامات اور بستیوں کے قریب جاوہ سے تو انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا شراب کی سزا کے بارے میں تمہارے کیا رائے ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری رائے ہے کہ آپ اسے سب سے حل کی حد کے برابر مقرر کر دیں کہا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کڑے مارے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوون یحیٰ بن سعیر نے حشام سے اسی سنت کے ذات اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچپن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب میں چالیس مار مارتے تھے ٹہنیوں سے اور جوتوں سے پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے سرسبد و شادہ مقامات اور بستیوں کے قریب بسنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چپپن حسین بن منظر سے روایت ہے میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا ولید بن اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے انہوں نے صبح کی دو رکھاتے پڑی تھی پھر کہا میں زیادہ کرتا ہوں تمہارے لیے تو دو آدمیوں نے ولید رضی اللہ عنہ پر گواہی دی ایک تو حمبران نے کہ اس نے شراب پی ہے دوسرے نے یہ گواہی دی کہ وہ میرے سامنے قیع کر رہا تھا شراب کی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو قیع کاہی کو کرتا شراب کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا اٹھو اس کو حد لگاؤ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عزت اور عظمت بڑھانے کے لئے حکم دیا اور امام کو یہ عمر جائز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان خلافت کا سرد لے چکے ہیں تو گرم بھی انہیں ہی پر رکھو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات پر غصے ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر اور کہا اے عبداللہ بن جعفر اٹھ اور کوڑے لگا ولید رضی اللہ عنہ کو وہ اٹھے اور ولید کو کوڑے لگائے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گنتے جاتے تھے جب چالیس کوڑے لگائے پس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس ٹھہر جا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے لگائے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی چالیس لگائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لگائے اور سب سنت ہیں اور میرے نزدیک چالیس لگانا بہتر ہے علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا اسماعیل نے کہا میں نے داناج کی حدیث ان سے سنی تھی لیکن اسے یاد نہیں رکھ سکا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاون یزید بن زوریع نے کہا ہمیں سفیان سولی نے ابو حسین سے حدیث بیان کی انہوں نے عمیر بن سعج سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں کسی شخص پر حد نہیں لگاتا کہ وہ اس میں مر جائے تو میں اسے اپنے دل میں کوئی ملال محسوس کروں سوائے شراب پینے والے کے وہ اگر مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے یعنی اسی کھوڑوں کی سزا کو جاری نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاون عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے معاند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو انسٹھ حضرت ابو بردہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حدود اللہ میں سے کسی حد کے علاوہ کسی کو دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ساٹھ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کریں گے اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نہیں کریں گے پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثباب اللہ تعالیٰ پر ہوگا اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کے سزا ملے گی یعنی حد لگے گی تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو چھپا لے تو آقیبت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکسٹھ معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ اضافہ کیا اس کے بعد آپ نے ہمارے سامنے عورتوں کے احکام والے سورہ الممتحینہ کی یہ آیت تلاوت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سبا سٹھ ابو اشعہ سنعانی نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح اہد لیا جس طرح آپ نے عورتوں سے اہد لیا تھا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے چوری نہ کریں گے زنا نہ کریں گے اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گے اور ایک دوسرے پر تحمت نہ لگائیں گے تم میں سے جس نے عیفہ کیا اس کا عجر اللہ پر ہے اور جس نے ایسا کام کیا جس پر حد ہے اور اس کو حد لگا دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگی اور جس کا اللہ نے پردہ رکھا اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترے سٹھ قطعبہ بن سعید اور محمد بن رومنہ لئیس سے انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے عبد الرحمن سنا وحی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں ان نقیبوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اور کہا ہم نے اس بات پر آپ کے ساتھ بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے زنا نہ کریں گے چوری نہ کریں گے کسی زندہ انسان کو ناحق قتل نہ کریں گے جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے ڈاکے نہ ڈالیں گے اور نافرمانی نہ کریں گے اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو جنت ہے اگر ہم نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہوگا ابن رومح نے اس کا فیصلہ کے بجائے اس شخص کا فیصلہ اللہ عزوجل کے سپرد ہوگا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 4464 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا زخمی کرنا لغو ہے یعنی اس کا تعوان کسی پر نہ ہوگا اور کون لغو ہے اور رکاز میں پانچوا حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4465 ابن عیعنب اور امام مالک دونوں نے زہری سے لئیس کی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4466 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مسیب اور عبید اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4466 اسود بن علیہ نے ابو سالمہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کوئے کے زخم پر تاوان نہیں دھات وغیرہ کی کان کے زخم پر تاوان نہیں چوبائے کے زخم یا نقصان پر تاوان نہیں اور دفینے میں پانچوا حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4468 محمد بن زیاد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4479 ابن جوریج نے ابن حبیم ملائکہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے خون اور ان کے اموال پر دعویٰ کرنے لگیں گے لیکن قسم مدعہ علیہ پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4470 نعفی بن عمر نے ابن عبیم ملائکہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مدعہ علیہ پر ہونے کا فیصلہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4471 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا یعنی ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی قسم کو دوسرے گواہ کا قائم مقام بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4472 ابو معاویہ نے ہمیں حشام بن قربہ سے خبر دی انہوں نے اپنے والے سے انہوں نے زینب بنت عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت امی صلی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لحاظ سے دوسرے کی نسبت زیادہ ذہین و فتین ثابت ہو اور میں جس طرح اس سے سنوں اسی طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے میں اس صورت میں اس کے لئے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھوہتر وکیع اور ابن نمیر دونوں نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے معاند حدیث بیاند کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھوہتر یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے اروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شورو غوغا سنا اب باہر نکل کر ان کی طرف گئے اور فرمایا میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو میں سمجھوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں میں جس شخص کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے وہ جاہے تو اسے اٹھا لے یا جاہے تو چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچھتر صالح اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی حدیث کے طرح حدیث بیان کی معمر کی حدیث میں ہے انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھتر علی بن مسحر نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہمیں تو عرض کی اللہ کے رسول ابو صفیان بخیل آدمی ہیں وہ مجھے اتنا خرص نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے سوائے اس کے جو میں اس کے مال میں سے اس کی لاعلمی میں لے لوں تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف طریقے سے ان کے مال میں سے بس اتنا لے لو کہ جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستتر عبداللہ بن نمیر وقیع عبدالعزیز بن محمد اور زحاق بن عثمان سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو سو اٹھتر معمر نے زہری سے انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی اللہ کے رسول اللہ کے قسم پہلے روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں زلیل کرے اور اب ایمان لانے کے بعد روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں کسی گھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ انہیں عزت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور بھی زیادہ تم یہ چاہو گی پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال روک کر رکھنے والے آدمی ہیں تو کیا مجھ پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے ان کے گھر والوں پر خرچ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے ان پر خرچ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اناسی زہری کے بھتیجے نے ہمیں اپنے چچا سے حدیث بیان کی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہند بنت عطبہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ کے قسم روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں مجھے زیادہ محبوب نہیں تھا کہ وہ ضلیل ہو اور آج روح زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ مجھے محبوب نہیں کہ وہ باعزت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور بھی اس محبت میں اضافہ ہوگا پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان بخیل آدمی ہیں تو کیا اس بات میں مجھ پر کوئی حرد ہے کہ میں جو کچھ اس کا ہے اس میں سے اپنے بچوں یعنی گھر والوں کو کھلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نہیں مگر دستور کے مطابق کھلاؤں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی جریر نے سحیل سے انہوں نے اپنے والے سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ اللہ تمہارے لئے تین چیزیں پسند کرتا ہے اور تین ناپسند کرتا ہے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ تم اس کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شاریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھو اور وہ تمہارے لئے قیل و قال یعنی فضول باتوں کسرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی ابو عوانہ نے سوہیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی مگر انہوں نے ناپسند کرتا ہے کی جگہ ناراض رہتا ہے کہا اور انہوں نے فرقوں میں ناپٹو کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیاسی جریر نے منصور سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے آزاد کردہ غلام ورات سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز وجل نے تم پر ماں کی نافرمانی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور روکنا لاؤ یعنی دوسرے کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام کیا ہے اور تمہارے لئے قیل وقال کسرت سوال اور مال کو زائع کرنے کو ناپسند کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تراسی شائبان نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حرام کی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوراسی شعبی سے روایت ہے کہا مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے ان کو لکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبا اللہ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے قیل و قال مال کا زیادہ اور کسرت سوال صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاسی محمد بن عبیدلہ سقفی نے ہمیں ورات سے خبر دی انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ پیجا آپ پر سلامتی ہو اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبا اللہ نے تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے اس نے والد کی نافرمانی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور نہ دو اور لاؤ یعنی اپنے ذمہ حقوق کی اداگی نہ کرنے اور نہ جائز حقوق کا مطالبہ کرنے کو حرام کیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے قیل و قال یعنی فضول باتوں سے کسرت سوال سے اور مال ضائع کرنے سے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے آسی مجھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالعزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد سے خبر دی انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو قیس سے اور انہوں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحیت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد یعنی حقیقت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے پھر وہ حق بچانب ہو تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر وہ فیصلے میں غلطی کر جائے تو اس کے لئے ایک عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاسی اسحاب بن ابراہیم اور محمد بن ابی عمر دونوں نے عبدالعزیز بن محمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا یزید نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضن کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سلامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاسی لئیس بن سعد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد لئیس نے اپنی دونوں سندوں سے یہی حدیث عبدالعزیز بن محمد کی روایت کے مانند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو نواسی ابو عوانہ نے ہمیں عبدالملک بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے سجستان کے قاضی عبداللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھوایا اور میں نے لکھا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو دو آدمیوں کے ماں بین فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص جب وہ غصے کی حالت میں ہو دو انسانوں یا فریقوں کے ماں بین فیصلہ نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو نوے حشیم، حمد بن سلمہ، سفیان، محمد بن جعفر، شعبہ اور زائدہ سب نے عبدالملک بن عمیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابو عوانہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکانوے ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس عمر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بانوے عبداللہ بن جعفر زہری نے ہمیں سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کے تین گھر ہیں اور اس نے ان میں سے ہر گھر کے ایک تہائی حصے کی وسیعت کی ہے انہوں نے جواب دیا اس کے تہائی کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترانوے حضرت زہد بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بہترین قواہ کے بارے میں نہ بتاؤں وہی جو شہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنے قواہی پیش کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے ورقہ نے مجھے ابو زینات سے حدیث بیان کی انہوں نے آعرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دو عورتیں تھیں دونوں کی بیٹے ان کے ساتھ تھے اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا تو اس نے جو بڑی تھی اپنی ساتھی عورت سے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے اور دوسری نے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے چناتے وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد وہ دونوں نکل کر حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کے سامنے آئی اور انہیں اپنے معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس چھوڑی لاؤ میں تم دونوں کے ماں بین آدھا آدھا کر دیتا ہوں اس پر چھوٹی نے کہا نہیں اللہ آپ پر رحم کرے وہ اسی کا بیٹا ہے تو انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں نے اس دن سے پہلے چھوٹی کے لیے سکین کا لفظ نہیں سنا تھا ہم مدیاہی کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچانوے موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عجلان نے ابو زنات سے اسی سنت کے ساتھ ورقہ کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چانوے ہمام بن ملبے سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے چند حدیث بیان کی ان میں یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے اس کی زمین خریدی تو اس آدمی کو جس نے زمین خریدی تھی اپنی زمین میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا جس نے زمین خریدی تھی اس نے اس بیچنے والے سے کہا اپنا سونا مجھ سے لے لو اس پر زمین پیچنے والے نے کہا میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا تمہیں پیچ دیا تھا کہا وہ دونوں جھگڑا لے کر ایک شخص کے پاس گئے تو جس کے پاس وہ جھگڑا لے کر گئے تھے اس نے کہا کیا تمہاری اولاد ہے ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے تو اس نے کہا اس سونے کے ذریعے سے لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور اس میں سے اپنے اوپر بھی خرش کرو اور صدقہ بھی کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے ہمیں یہیہ بن یہیہ تمیمی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قراب کی انہوں نے ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے انہوں نے منبعیس کے مولا یزیز سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کسی کی گری بھولی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ڈھکنے یا تھیلی اور بندن کی شناخت کر لو پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ اس کا جو چاہو کرو اس نے کہا گمچدہ بکری کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے اس نے پوچھا تو گمچدہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے وہ خود ہی پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کے پتے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لیتا ہے یحیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے عفا صحاہ پڑا تھا بعض روایات میں وقعہ یعنی اس کا بندن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھان میں اسماعیل بن جعفر نے ہمیں ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے منباعث کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام یزیز سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کا اعلان کرو پھر اس کے بندن اور تھیلی وغیرہ کی شناخت رکھو پھر اس سے خرچ کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ بکری آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ اونٹ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق اس وقت تک کہ اس کا مالک اسے پالے اس کا موزہ اور اس کی ماشق اس کے ساتھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ننانوے عبداللہ بن وحب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے سفیان سوری مالک بن انس عمر بن حارس اور دیگر لوگوں نے خبر دی کہ ربیعہ بن عبی عبد الرحمن نے انہیں اسی سنت کے ساتھ مالک کی حدیث کے معنی حدیث بیان کی البتہ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ تھا اس نے آپ سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا اور ابن وحب نے کہا عمر نے حدیث میں کہا جب اسے تلاش کرنے والا کوئی نہ آئے تو اسے خرش کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو